سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج ہے سیٹر ڈی جم اپنے بلوگ کی شروعات کر رہی ہوں صبح صبح میں نے آج اٹھتے ہی کھائے بادام اور کشمش میرے کو ڈیلی ڈاٹ پڑھتے ہی اپنے گھر والوں سے سکھانے کو بٹ فائنلی آج میں نے کھاہی لیے اور یہاں میں نھا کر آ چکی تھی اور میں نے کی فٹا فٹ سے پوجا اور یہ ہے سنڈے والے دن جب میں اس بلوگ کو ایڈٹ اور وائس آور کر رہی ہوں اور یہ تھا سیٹر ڈے کا جہاں میں فٹا فٹ سے پوجا کرنے کے بعد یہاں میں ریڈی ہو رہی تھی آفیس جانے کے لیے کیونکہ سیٹر ڈے میرا بلکل بھی من نہیں ہوتا ہے آفیس جانے کا کیونکہ میرے آفیس میں سکس ڈیز ورکنگ ہے بٹ یہ سیٹر ڈے او می گاڈ بڑا ہی ڈیفیکل ٹاسک ہوتا ہے سیٹر ڈے کو بس ایسا لگتا ہے سو بس اور پھر سنڈے کو مزے لو پاس لیکن صرف سنڈے آف ہونے کی وجہ سے ہم نہ تو سو پاتے ہیں نہ مزے لے پاتے ہیں یہاں میں ہو چکی تھی فٹا فچے ریڈی ہمنا ٹاپ اور جنز ڈال کے ویسے تو ہماری ٹی شرٹ ہوتی ہے سیٹر ڈے والے دن آفیس کی بار اب ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی تھنڈی سٹارٹ تو وہاں اس کو پہن کے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی تھنڈی تو میں نے فراوچے اپنے یہ کپڑے ڈالے اور میں صبح شام ڈیلی بیسس پر صرف اپنے فیس فریوس کرتی ہوں ایلو ویرا جیل اس کے علاوہ کو جب ہی نہیں اور میرے بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہیں تو رات کو بس ایم کیفین کی ڈارک سرکلز فلی کریم دائچ سیٹ یہاں میں نے تھوڑی سی اپلائی کی اپنے لیپس پر لیپسٹک کیونکہ اج کل تھوڑا سا مان کرتا ہے میرا لیپسٹک بھی لگانے کا کیونکہ گھر پر تھی تو وہاں تو مجھے کسی نے نہیں لگانے دی میرے پاپا کو نہیں پسند زیادہ میک اپ لیپسٹک آل داٹ تو وہ میرے کو ڈارتے تھے یہاں میں نے اپنے ٹرائ کی ہیئر سٹائل کیا بنو کیا بنو کیا بنو فائنلی ہماری پونی ٹیل زندہ بات یہاں ہم نے جلدی سے بنائی اپنی پونی ٹیل اور اس کے بعد ہم سا ہمارا کام تھا سرچ کرنے کا کہ ہم کونسا رابر بینڈ لگایا میں بہت ساری رابر بینڈ ٹرائی کیے بٹ ہمیں کوئی بھی سمجھ نہیں آیا سب میں لگ رہے تھے ہم فالتو بکواسیت لاسٹ والے میں بھی لگ رہے تھے بڑھ سوچیں ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو رہا ہے جلدی جو مل رہا ہے لگاؤ اور چلو یہاں کر رہی ہوں میں اپنا بیک پیک جلدی سے فٹا فٹ سے ڈالوں گی سارا اپنا لنچ بوٹل لیپ ٹاپ اور چارجر لیپ ٹاپ کا اور ایوری ٹھنگ اور یہاں رکھا اپنا ہنکی وی کا ہنکی is more important یہاں ہم چلتے ہیں گائز ببائے تو یہاں تھوڑے سا بیڈ شیٹ بھی ٹھیک کر دی میں نے خراب ہو رہی تھی تو اب چلتے ہیں آفیس تو یہاں ہم لوگ آفیس میں لنچ کرنے کے بعد آ گئے تھے تھوڑا سا نیچے گھومنے اور یہاں یہ بھائی میری دیدی میم آپ جو بھی بولو انہیں اتنا شوق ہے کہ پپی سے تاکیتے ہیں مجھے صرف دور سے کوئی بھی سٹریٹ آنیمل ہو کوئی بھی ہو مجھے صرف دور سے اچھا لگتا ہے مجھے پاس سے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں بھر مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ ان سے ڈیلی مزے لیتی ہیں ڈیلی لنچ ہو صبح ہو انہیں دیکھنے جانا ہوتا ہے وہ ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے کیا تو یہ صبح بھی آتے ٹائم بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور بیچ پہ لنچ پر بھی جاتے ہیں کہ چلو چلو دونے دیکھنے چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آفیس سے آئے گھر گھر آ کر میں نے کی ایک اپڑے چینج اور آج ہے سٹڑے تو کل مجھے اپنا ہیئر واش کرنا ہے تو آج ہم کریں گے اپنے ہیئر میں آئلنگ کیونکہ پورے چھے دن بچارے بال رہتے ہیں ڈرائے 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 تو اگر ان میں آئلنگ نہ کرو تو وہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے اور ہیئر فال تو آبویسی میرے بہت زیادہ ہوتا تھا اس لئے میں نے ہیئر کٹ بھی کر آئے تھا تو اب میں اپنے گھر گئی تھی تو وہاں سے لے کر آئی تھی سونسو والا پیور تیل کیونکہ یہ آولا اور جو بھی آپ آئل لگاؤ بہار کے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں تو اپنے گھر سے لے کر آئی اچھا سا پیور تیل اور میں نے اس سے کری اپنے سر کو اچھی سی مساج دی جیسے میری ممہ دیا کرتی تھی بات ہاں سیم ویسی تو نہیں دی پائی اپنے ہینڈ سے کر رہی تھی بات پھر بھی کوشش وہی تھی کہ اچھے سا اچھی دوں تو یہاں پر فٹ آف اچھے میں نے اپنے ہیڈ واش کو مساج کر کے اچھی سی بنائی ٹائٹ سی چوٹی بال چھوٹے ہیں بات پھر بھی چھوٹوسی چوٹی مجھے اپنے بال بہت اچھے رکھتے ہیں مجھے لگر بلکل بھی نہیں پسند دیکھو یہ پہن گئی میری چھوٹوسی چوٹی اور یہاں میں اپلائے کر رہی ہوں اور میں اپنے آئیس پر ایم کیفین کی کریم کیونکہ میں دیکھ سکلز بہت زیادہ ہیں اور یہاں میں میں اپلائے کروں گی ویسلین ایس آلویز سو تینکیو فر وچنگ گئیز اور ایفیو لیکی میری ویڈیو پلیس سبسکرائب میری چینل اور ایفیو لیکی بیل آئیکن فر نیو ویڈیو سو تینکیو فر وچنگ گئیز